ملکم باک ویڈیو ایریش پاک ریاکشن چینل تو گائز آپ کو اس ویڈیو میں سواگت کرتے ہیں مائنی میس ازام یوکرائنی اس بلڈنگ ایڈرٹی نیکلر بام ویڈیو ایس حیل مطلب یوکرائن بھی ایک ڈرٹی نیکلر بام بنانے لگا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پاور فول ہے اور ایک کیسے یو ایس کی مدد کر رہا ہے یہ کلیم کی ایرشن اوٹلٹس نے ان کے جو کہ وہ بڑے سٹرانگ ہیں اس حوالے سے ان کا جو سائبر سسٹم ہے اور جو ان کی کیا اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی وہ بڑی سٹرانگ ہیں مگر اس کو وہ ایس کو کلیم کر سکتے ہیں مگر اس کو وہ پروف نہیں کہہ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے without any delay let's get back into the video guys 1 2 3 نمسکار and welcome to world affairs now Ukraine پر ایک بہت بڑا عروب لگایا ہے Russia نے Russia نے openly بول دیا ہے کہ Ukraine ایک dirty nuclear bomb ملا رہا ہے اور USA نے healthy کرنی سٹارٹ کر دی ہے یہ افکورس Russia کا کلیم ہے آپ انٹرناشنل میریہ پر دیکھو گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ یہ صرف Russia کا عروب ہے Russia نے کوئی یہاں پر evidence نہیں رہا کہ جنویلی Ukraine نے ایک dirty nuclear bomb چنویل میں بنانا سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر آپ دے ہوگے Russia without evidence says Ukraine making dirty bomb again یہاں پر planets کا evidence ہوتا ہے نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ایک جسٹیفائید آرگیومنٹ ہوگی کہ یہ تو ایک intelligence والی بات ہوتی ہے Russia یہاں پر کیا دけائے گا photos دکھائے گا یا پھر کچھ جو ان کےниıcı اس نام بتائے گا اس جاسوس نے یہ بتایا ہے تو رسیا کے جو یہ کلیمز ہیں ان کو all together رجٹ کر پانا بھی ہوتی مشکل ہوگا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ یو ایسے نے سب میں یوکریئن کی ہلپ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہو رشا نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ یو ایس کوڈ ہلپ یوکریئن تو دولار بھی نکلیر ویپن پہلی بات تو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ڈرٹی بوم ہوتا کیا ہے ویلید مر پتن اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں اور کیا جنونلی ایک ٹائم پر یوکریئن کے پاس نکلیر ویپنز تھے اور کیا اس کا یہاں پر کچھ دول ہو سکتا ہے سب کچھ یہاں پہ ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رشا کا جو سرکاری میڈیا ہے ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے انٹیلیجنس سرکل میں ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ انسان نے یہ کلیم کیا ہے مطلب کہ رشن گورنمنٹ سے ہی ایک اوفیشل نے یہ کلیم کیا ہے کہ یوکریئن ایک پلوٹونیم بیسٹ ڈرٹی ورم بنا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب رشا کی طرف سے یارو پایا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ویلادوال پتن نے 24 فب کو ایک سپیچ دیا تھا اس پیچ پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یوکریئن پر ایک آپریشن کریں گے یہ ایک دی ملٹرائزیشن والا آپریشن ہوگا اور اس پیچ کے بیچ پتن کے موہ سے یہ بھی نکل گیا تھا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ USSR کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یوکریئن نے کافی بار نیوکریئر باوم بنانے کی کوشش بھی کری ہے حالانکہ اس کے بعد انہوں نے یہ ایڈ نہیں کیا کہ کیا یوکریئن اس میں سفل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ویسٹن میڈیا نے اس وقت پتن کے کلیم کو یہ کہا دیا کہ پتن کی ایک کانسپیریسی تھیوری ہے جس میں انہوں نے یہ کہا دیا ہے کہ یوکریئن is on a path to nuclear bomb ناو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یوکریئن جنونلی ایک نیوکریئر باوم بنانا رہا ہوگا تو دیکھو نیوکریئر باوم بنانا جیسے کہ آپ سمجھ پائے ہوں گے ایک بہت ہی difficult process ہوتا ہے اس کے لیے یہ آپ کو plutonium کو enrich کرنے کی facility چاہیے ہوتی ہے آپ کے پاس centrifuges ہونے چاہیے ان سب کا کوئی بھی evidence یوکریئن کے پاس نہیں ملا ہے تو most probably یوکریئن ایک proper nuclear bomb نہیں بنا رہا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک dirty bomb بنا رہے now dirty bomb کیا ہے یہ جاننے سے پہلے یہاں پر یہ بھی جان لو کہ کیا یوکریئن کے پاس اتحاس میں ایک بار nuclear weapons تھے یا نہیں اس کو لے کر کافی misunderstanding بھی آج کے سمجھ دیکھیں آپ سب کو بتاؤ گا کہ 1991 میں USSR ٹوٹ گیا تھا اور USSR کا ہی part تھا ایک time پر یوکریئن اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ جب یہ پورا حصہ ایک ہی دیش تھا تب اس وقت یوکریئن کی دھردی پر بھی نیوکریئر مسائلز ڈیپلوئی کیے گئے تھے پھر چاہت سے یہاں پر جب دیش ٹوٹ گیا سڈنلی دیش ٹوٹ گیا تو کچھ نیوکریئر مسائل یوکریئن میں ہی رہ گئے اور نہ صرف یوکریئن میں انٹرسٹنگلی کچھ نیوکریئر مسائل کزاکستان میں اسبیکستان ان کنٹریز میں بھی رہ گئے تھے اور سنس رشیہ نے کلیم کر دیا کہ سارے نیوکریئر ریپنز بلانگ کرتے ہیں رشیہ کو رشیہ ہی اکیلی ایک نیوکریئر ریپنز کنٹری بن کے اُبھرے گا آفٹر دہ فال آف یو ایس ایس آر تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ 1994 میں انڈر دہ بودھا پیس میمورینڈم ایک آپ کے لئے یہ اگریمنٹ ہوا تھا اس کے انڈر یوکریئن کزاکستان ویریس کنٹریز نے جو یو ایس ایس آر کے ٹائم کے نیوکریئر مسائل تھے یہ واپس دے دی ہے رشیہ اب یہ بات سنکے کئی لوگ کہتے ہیں کہ this is such a foolish move یہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی نیوکریئر مسائل اپنے پاس رکھتے آپ کو تو بینا کچھ کیے نیوکریئر مسائل مل رہے تھے this was such a blunder دیکھو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یوکریئرین کے پاس جو نیوکریئر مسائل تھے جو کزاکستان کے پاس بھی تھے یہ بیسیکلی useless تھے رشیہ کے codes کے بینا اس پر ایک بہت ہی اچھی ایک report بھی publish کری گئی ہے the myth of Ukraine's deterrent ان missiles کو launch کیسے کرنا ہے ان کا اب support کیسے ہوگا ان سب کے codes codex سب کچھ موسکو کے پاس تھے یہاں پہ آپ دیکھو گے لکھا ہے موسکو retained complete command and control and Kiev never had access to the authorization code necessary to launch them تو آپ کیلئے یوکریئرین کے perspective سے وہ missile dummy ہی تھی یوکریئرین اگر ان missile کو رکھتا بھی اپنے پاس تو آج کے سمیے جو وار چل رہی ہے اس میں اس کا zero impact ہوتا ہاں میں یہاں پر یہ ضرور ریٹ کروں گا کہ جب رشیہ نے پھر 2014 میں یوکریئرین سے Crimea چھین لیا اس کے بعد یوکریئرین نے کہا کہ یہ بودھا پیس memorandum کی violation ہوئی ہے کیونکہ 1994 میں یوکریئرین کو at least اتنی assurance دی گئی تھی کہ اگر یوکریئرین nuclear missile جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں رشیہ کو واپس کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں رشیہ انشور کرے گا کہ یوکریئرین پر کبھی اندہ future nuclear attack نہ ہو جائے ایوکریئرین کے پاس کبھی پروپرلی nuclear missile تھے نہیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ رشیہ نے ان کے ساتھ 1994 میں چھل کیا تھا جھوڑ بول کے ان سے missile واپس لے لیے تھے اور اس لیے اب رشیہ کے حساب سے یوکریئرین نے ایک dirty nuclear bomb رانا سٹارٹ کر دیا ہے اب dirty nuclear bomb کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ imagine کریے جو بھی radioactive material آپ کو ملتا ہے جس سے human body کو نقصان ہو چکتا ہے آپ اس سب کو ایک ہٹا کرتے ہیں اور اس کے آس پاس dynamites جو بھی آپ کو explosive device ملتے ہیں اس سب کا ایک بہتی بڑا device بنالیتے ہیں ایک bomb بنالیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ایک dirty bomb dirty bomb بہت زیادہ unorganized ہوتا ہے یہ ایک nuclear bomb کی طرح explode نہیں کرتا ٹھیک ہے nuclear bomb ایک اپنے آپ میں آپ کہہ لیجئے بہتی ایڈوانس technology کا result ہوتا ہے اس کو بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے ایک dirty bomb آپ دیسی لینگج میں آپ کہہ لیجئے بس ایک جگار جس کا main کام ہوتا ہے ڈر فلانا ایک dirty nuclear bomb کو کہیں پہ بسپورٹ کیا جائے گا تو وہاں پر nuclear material سے کم ڈیمیج ہوگا جو ایکچول یہاں پہ ڈیمیج ہونے والا ہے وہ dynamites اور explosive سے ہی ہوگا ہاں بلکل یہ impact بلکل ہوگا کہ آس پاس ریڈییشن بہت زیادہ فیل جائے گا تو اس سے لوگ ڈرہا ہوا محسوس کریں گے اس سے آپ کے لئے پینک فیل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک آرمی جو ایڈوانس کر رہی ہے یہ کچھ سمیں کے لئے رک جائے تو کم شکدوں میں dirty bomb کہیں سے بھی اتنا dangerous نہیں ہوتا جتنا ایک actual nuclear bomb ہوتا ہے اب رشیہ اپنی طرف سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یکرین ایک dirty bomb تیار کر رہا ہے اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ اپنے سینکو کو ایک میسیج سینڈ کر رہے ہیں کہ کل کو تمہیں مان لو یکرین کے اندر نیوز ملتی ہے یا تمہارے سامنے سپرائک یہ یہاں پر ایک ریزن بنا رہے ہیں کہ کل کو ان کو بھی نیوز سپرائک کرنی ہو تو اس کے پیچھے ان کے پاس ریزن ہو کیونکہ یاد رکھئے گا جس طریقے سے انڈیا نے نو فرس یوز والی پولیسی اپنا رکھی ہے رشیہ کی نئی ہے رشیہ کی نیوز سپرائک جو کمانڈ ہے یہ already alert پہ ہے اور سنس پریویس ویڈیو میں جیسے من آپ کو بتایا تھا اب ویریس کنٹری سے وولنٹیرز خودی یوکرین میں جا رہے ہیں یوکرین کی help کرنے کے لیے یہ سب دیکھ پوسیبل ہے میں بھی 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 پوسیبل ہے کہ رشیہ ایک بار کو نیوکلیر آپشن یہاں پر یوز کرے اور فرشیہ تھی جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ یوکرائن جو ہے وہ مطلب is building a dirty nuclear bomb with US help تو basically claim رشیہ مطلب انڈین outlets میں بھی آیا ورد پوری دنیا کی آٹ لٹ میں بھی آگئے رشیہ نے یہ claim کیا کہ یوکرائن dirty bomb بنانا چاہ رہے اور جو امریکہ ہے اس کی مدد کر رہے تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ اتنا گھاتک نہیں ہے یہ بھام مطلب یہ کہ فوجیوں میں ان کے مزید فوجی آتے ہیں تو اپنے فوجیوں کو سہارا دینے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے اس کا بس کوٹ کر سکتے ہیں تو بارال ظاہر ہے وہ بھی تو کئی نا کئی تو مطلب ریئیکٹ کریں گے ہی نا کہ وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے سننے میں تو یہ بھی آرہ ہے کافی میں نیوز بھی دیکھ رہا ہوں تو اس سے یہی پتہ چل ہے کہ میڈیا کے اندر اس سے کہیں زیادہ ریشیہ نے مطلب فتح کر لیا ہو مطلب قبضہ ان دی سننس کے اگر ان دی سننس کے وہ چاہ رہے تھے کہ بوری دنیا ان پر 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 ڈالے گی اپنے طور پر انہیں سب کچھ کر لیا وہ دیکھیں جو ولادمی رپوتین ہیں وہ اپنے ہوسٹس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں سمائل کر رہے ہیں ان کو ایسے کوئی فرق نہیں ہے تو اس سے نظر بھی آ رہا کہ انہوں نے کافی سارا حصہ کر لی ہیں اور اینڈ بھی یہ جو ان کا پر ایوکرائن کا شاید ان کو جانا پڑ جائے کوئی ایسی گورمنٹ آجے آگے یہ نظر آ رہا کیونکہ اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ پیٹرول بہت مہنگا ہوتا جا رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا پوری دنیا میں کیمتیں زیادہ ہو جائیں گی پیٹرول اور مہنگا ہو جائیں گیس وہ بند کر دیتے ہیں تو پھر یورپ کا کیا حال ہوگا پورا تو انہوں نے سارے پتے اپنے چھاتی سے لگایا ہوئے ہیں اور سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہ اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو اور مطلب ہو جائیں گے ہو سکتے ہے ایٹمی وار کی طرف چلے جائیں تو یہ بڑا حترناک ہوگا کوئی بھی چاہتا اس طرح نہ ہو مگر آپ کو پتے وہ جیسے وہ ایک پاور سٹیشن پہ حملہ ہوگیا شکر ہے وہ پھٹا نہیں پھٹتا تو پورے یورپ کو یہ افیکٹ کرنا تھا تو بہرحال یہ بڑی ایک سیچویشن ہے اور ہم چاہتے ہیں اس سون اس پوسیبل اس کا کوئی حال نکل آئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ورلڈ افیرز کی اور ہمارا ریاکشن تھا اس پہ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے انڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے انڈیا کی عوام اس کے بارے میں بتائیے